مستونگ میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر خودکش حملہ ڈی ایس پی سمیت باون افراد شہید پچپن زخمی کئی زخمیوں کی حالت نازک اموات میں اضافے کا خدشہ اسپتالوں میں امرجنسی رافظ کر دی گئی شہر میں سکیروٹی مزید سخت داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی نفری تائنات کر دی گئی جائے وقوع سے ملنے والا دستی بم ناکارہ بنا دیا گیا بلوچستان حکومت کا صوبے میں تین روزہ سوک کا اعلان سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا مستونگ بم دھماکہ ابتدائی تحقیقات درست سمت میں جا رہی ہیں تحقیقات جدید خطوط پر استوار کر کے ملوث اناثر تک پہنچا جائے اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچا جائے نگران وزیرالہ بلوچستان نیر علی مردان خان دومکی کی زیر قیادت آلہ سطح اجلاس میں فیصلہ شہدہ کے محافظے کی ادائیگی کی جائے گی زخمیوں کا علاج بلوچستان حکومت کرے گی وزیرالہ نے ہسپتال کا دورہ کیا زخمیوں کی عیادت کی دھماکے میں چھے سے آٹھ کلو گرام دھماکے قضمواد استعمال کیا گیا خودکش حملہ پر مسجد کے اندر جانا چاہتا تھا ڈی ایس پی نواز گشکوری نے اسے روکا آئی جی بلوچستان کی گفتگو کہا کہ دھماکے سے متعلق کچھ شواہد ملے ہیں مزید تحقیقات جاری ہیں شہید ڈی ایس پی مستونگ کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں سپردخواہ کر دیا گیا پولیس دستے نے شہید کو سلامی دی پولیس حکام اور قبائلی امائدین شریک ہوئے وزیر اطلاق بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کہ مستونگ دھماکے میں انتہائی طاقتور بارودی مواد استعمال ہوا شہدہ کی تعداد زیادہ ہیں ایسے بھی خاندان ہیں جو اپنی شہدہ کو ہسپتال نہیں لائے اور تدفین کر دی جو شہدہ ہسپتال نہیں لائے گئے انہیں بھی فیرس نے شامل نہیں کیا مزید کہا غیر ملکی اشربات سے دشمن بلوچستان میں مذہبی رواداری اور امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے بلوچستان میں دہشتگردی میں بھارتی ایجنسی رو ملوث نکلی بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ٹویٹر پر ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی نامی اکاؤنٹ نے پوسٹ پر ذمہ قبول کیا لکھا کہ تم پر ہی حملہ ہوگا اگر ہر چیز کا جواب دیا جائے گا نگران وزیرہ صحیح ڈاکٹر امیر محمد جوگزائی ایڈیشنل چیپ سیکریٹری داخلہ نے مستونگ بندھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی ٹراما سینٹر سیول اسپتال کوئیٹا انتظامیہ نے بتایا کہ مستونگ بندھماکے میں اکیاونت زخمیوں کو فوری اور بہتر طبی سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں آٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تاہم مریضوں کی جان بشانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے مریضوں کے لیے خون کی سو تھیلیاں مہایا کر دی گئی ہیں اپیل کی کہ ٹراما سینٹر اور ہسپتالوں میں رشت سے اشتناب کیا جائے خیبر پختونخواہ میں بھی دہشت گردی ہنگو کے علاقے دعابہ میں پولیس اسٹیشن کی مسجد میں دو خودکش دھماکے شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی بارہ زخمی دھماکے نماز جمعہ کے قدبے کے دوران ہوئے مسجد شہید ہو گئی پولیس کی بروقت کا روائی سے عوام بھاری نقصان سے محفوظ رہے پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ایک حملہ آور کو مسجد کے باہر مار دیا دوسرا بمبار مسجد میں ہلاک ہوا زخمی قریبی اسپتال منتقل اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہنگو مسجد میں خودکش دھماکے کی پولیس ابتدائے ریپورٹ تھیا پولیس کی بروقت کاروائی سے ایک خودکش بمبار مسجد کے باہر مارا گیا ریپورٹ کے مطابق پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کے دوران نمازی مسجد سے نکلے نمازیوں کے بروقت مسجد سے نکلنے کی وجہ سے نقصان کم ہوا فائرنگ کے دوران دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہوا حملہ آور کہاں سے آئے پولیس کی تحقیقات ہر پہلو پر جاری ہو کور کمانڈر پشاور نے ہنگو مسجد میں دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں سے ملاقات کی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حسن عزر حیات نے ایک بڑے حادثے سے بچانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو سراہا کور کمانڈر نے سی ایم ایس ٹل کا دورہ کیا دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی کہا دہشتگردوں کو اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا پاک افغان صرحد یوب سے دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام آئی اس پی آر کے مطابق سمبازہ کے قریب سیکیورٹی فورسز نے ایک الادم ٹی ٹی پی کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی پاک فوج نے تین دہشتگردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا آپریشن کے دوران چار اہلکاروں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شہدہ میں حوالدار ستار لانس نائک شیرازم لانس نائک ادنان اور سپاہی ندیم شامل ہیں آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک کے امن اور ترقی کے دشمنوں کے ازائم کو ناکام بناتی رہی گی جھڑب کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی خیبر پرکتونخواہ میں سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کے درمیان دو جھڑپیں آئی اس پی آر کے مطابق مردان کے علاقے کارٹلنگ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن ہوا انتہائی مطلوب دہشتگرد فیصل مارا گیا دہشتگردوں کا سرگنا فیصل دہشتگردی کی کئی کاروائیوں میں ملوث تھا کرم کے علاقے پارہ چنار میں جھڑپ کے دوران پاک فوج کے حوالدار غیرت خان شہید ہو گئے تین تیس سالہ غیرت خان نے دہشتگردوں کے خلاف بہادوری سے لڑتے ہوئے جامع شاہدت نوش کیا نگڑا وزیرالہ سن نے سپرنڈ واقعے پر انکوائری کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کو چار روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم محکمائی داخلہ سن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کمیشنر حیدر آباد کمیٹی کے چیئرمن ڈی آئی جی بینظرباد اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ کمیٹی کے رکم ہو گئے انتظامے کی جکین دہانی کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا نو ستمبر کو سبی جاتے ہوئے اغواہ ہونے والے چھے فٹ بولرز میں سے چار کو بازیاب کروا لیا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے مزید دو فٹ بولرز کو بھی بازیاب کرانے میں مصروف ہیں چار فٹ بولرز کو بحفاظت بازیاب کروا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا چیئرمن پیٹ آئی کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے نواز شریف کے معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے وزیراسم انواراللہ کاکڑ کا برطانی نشریاتی ادارے کو انٹریو کہا پیٹ آئی کے ساتھ کوئی سختی نہیں بڑھتی جائے گی چیئرمن پیٹ آئی کو الیکشن میں حصہ لینے سے قانونی طور پر روکا گیا تو انہیں ریلیف دینا ہمارے منڈریٹ سے باہر ہوگا مزید بولے کہ نواز شریف کے واپسی سے متعلق چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے انوارالحقاکر سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے نون لیگ نے اعتصاب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا لندن میں نون لیگی رانمائے ساگدار کی صاحفیوں سے گفتگو ان سے اعتصاب سے متعلق سوال ہوا تو بولے وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے پنجاب کے جلاس میں رسمی گفتگو کی جسے بیانیاں کہا گیا بیانیاں اور منشور سے متعلق ہماری پارٹی کام کر رہی ہے نواز شریف پارٹی منشور اور بیانیاں کا اعلان 21 اکتوبر کو کریں گے شہباز شریف کوئی پیغام لے کر نواز شریف سے ملنے نہیں گئے تھے یہ تاثر غلط ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کو سمجھانے لندن گئے نواز شریف واپس آئیں یا نہ آئیں ان کی مرضی ہے گزشتہ پانچ سال ہر سیاسی جماعت نے حکومت کی ہے کارکردگی سب کے سامنے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحقی پرگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا تمام سیاسی جماعتوں نے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا پی ٹی آئے کے پاس ٹیم اور ویجن نہیں تھا اربو روپے خرچ کر کے بھی شفاف الیکشن نہ ہوں تو کیا فائدہ جماعت اسلامی کسی کرپ جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نون لیگ میں شامل ہو گئے انہیں ذمہ داریاں بھی مل گئیں نواز شریف کی وطن واپسی سے مطالق سندھ کمیٹی کے سربراہ مقرر ہو گئے چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا لیول پلینگ فیل کا مطلب لائک اور ڈس لائک نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف سے مقابلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں یوسف رضا گلانی کی گفتگو کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کسی سے انتخاب اتحاد نہیں حلقہ بندیوں پر جہاں اعتراض ہوگا وہ لاس میں اٹھائیں گے نایف کیسز کھل گئے اب تو سب وزرائی آزم اور جیل والے وزیر آزم ایک ہی صف میں شامل ہو گئے الیکشن کمیشن کی کوئی حتنی تاریخ آئے تو عوام کا استعراب ختم ہو نواز شریف کو بلکم کرتے ہیں وہ آئے اور الیکشن میں حصہ لیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں سیاستدان ماضی کے کردار پر قوم سے معافی مانگیں لیول پلینگ گراؤنڈ سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اجاز الحکم طالبہ شودری شجاعت سے ملاقات کے بعد مسلم لیگ زیا کے سربرا نے کہا کہ امید ہے کہ آنے والے الیکشن شفاف ہوں گے تمام جماعتوں کو اختلافات بھلا کر معیشت کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے دولر کی قدر کم ہوتی رہی تو معیشت میں بہتری آئے عوام کے لیے خوشخبری روپے کی قدر میں بہتری کے بعد پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں کمی کا امکان یکم سے پندرہ اکتوبر کے دوران ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں سترہ روپے تک کی کمی متوقع قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ نگرہ وزیراعظم تیس ستمبر کی رات کریں گے سانحہ جڑاوالا پنجاب حکومت نے جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس لے لیا کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں سانحے کی انکوائری ریپورٹ پیش کی گئی ریپورٹ کی روشنی میں جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ویسٹن انجیکشن سے متاثرہ دو مریض سامنے آ گئے متاثرہ مریضوں کی تعداد اسی ہو گئی میو اسپتال لہور میں ایک کس مریض زیر علاج ہیں پنجاب میں آشوبے چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری پندرہ ہزار سے زائد میں مریض ریپورٹ ہوئے لہور میں بائیس ہزار سے زائد مریض سب سے زیادہ بہاولپور میں چوہتر ہزار تین سو چودہ مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ڈینگی کے وار ایک سو اکتیس نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئے چھتیس ازلا میں چار ہزار سے زائد مریض کنفرم ہو گئے لاہور میں پچپن نئے مریض سامنے آ گئے راولپنڈی میں تینس ملتان میں بارہ افراد کو محلک مچھر نے کاٹ دیا فیصل آباد میں نو گجراوالا میں مزید چھے ڈینگی مریضوں کی تصدیق کراچی کورنگی میں کیش وین لوٹنے والا ملزم پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا ملزم زہیب کو پنجاب پولیس کی مدد سے گرفتار کیا گیا سیکیروٹی گارڈ چیکر روڈ سے زائد مالیت کی کیش وین لے کر فرار ہوا تھا ایف آئی اے کی ملتان ائرپورٹ پر کاریوائی عمرہ ویزے پر سعودی عرب جانے والے سولہ بھیکاری دھڑ لیے گئے انسانی سمگلٹس کے گروہ کو آفلوڈ کر دیا بچے بھی ہم رہا تھے مسافروں کا سعودی عرب میں بھیک کے لیے جانے کا انکشاف کہا بھیک کی آدھی رکم ایجنٹ کو دیتے ہیدرباد دکن میں وام اپ میچ نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی نیوزیلینڈ نے 346 رنز کا حدب 38 گیندے پہلے پورا کر لیا رچن رویندرہ نے 72 گیندوں پر 97 رنز کی شاندار اننگز کھیلی کین ویلیم اور ڈیرل میچل نے نصف سنچریان سکور کی بریانی، مطن کری، بٹر چکن اور گریل فش ہیدرباد دکن میں پاکستان ٹیم کے خوابے پاکستان ٹیم کے دائی چاٹ میں گریلڈ لیمپ چاپس مطن کری، بٹر چکن اور گریل فش شامل ہیں اسی طرح پاکستانی کلاریوں نے ہوتل انتظامیہ سے باسمتی چاول، سپیگٹی اور سبزی والے پلاو کی فرماش کی پاکستان ٹیم ہیدرباد میں تقریباً دو ہفتے قیام کرے وال سٹریٹ جنرل نے پرتشدد بھارتی دفاع پالیسی کا راز فاش کر دیا مودی سرکار کے اقدادار میں آتے ہی بھارت کی پالیسی نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا دو ہزار چودہ میں بھارتی نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر نے دوسرے ممالک کو کھلم کھلا دھم کی دی کہا کہ وہاں وار کریں گے جہاں سے جرم سرزد ہو رہے ہیں وال سٹریٹ جنرل کے مطابق بھارت نے دنیا بھر میں قتل و غارت پھیلانا شروع کر دی ہمسائے ممالک پر الزام لگانا بھارتی ایجنسی کی روش ہے مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے بھارتی جمہوریت کو ہی دعو پر لگا دیا بی جے پی مسلمان مخالف پروپاگنڈا کر کے انتہا پسند ہندو کی حمایت حاصل کرتی ہے واشنگٹن پوسٹ کے مودی سرکار سے مطالق شرمناک انکشافات کہا کہ مسلمانوں سے مطالق ہندو کو قتل کرنے لڑکیوں سے جبری شادی اور مصب تبدیلی کی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں بی جے پی نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر بی جے پی کو ووڈ دو گے تو آپ کے بچے اور آپ محفوظ رہیں گے انتخابات جیتنے کے لیے مذہب سے کھلوار انتہائی حیران کن اور افسوس نہ بھارتی حکومت کے سبل سوسائیٹی کے حقوق غزب کرنے کے اقدامات ایمنسٹر انٹرنیشنل نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور رکاوٹیں ڈالی جا رکی ہیں بھارتی حکومت ایف ایٹی ایف سے فارشاد کا فائدہ اٹھا رہی ہے بھارتی حکام کو جواب دے ٹھہرانا چاہیے ایف ایٹی ایف کو بھارتی دہشتگردی پر عملی اقدامات کرنے چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے